ایک گھنٹے کے اندر اندر بیس تیز رفتار سوار روانہ کر دئیے گئے ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زہدین تھا ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تاقب کے لیے پیش جائے یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان موبی اور ان کے چھے وفادار ساتھ تھے ادھر سے یہ بیس سوار روانہ ہوئے جن میں اکیسوہ ان کا کمانڈر تھا ان کا حدف لڑکیاں تھی اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے ادھر سے سلیبیوں کے بیس کمانڈو آ رہے تھے جن میں اکیسوہ ان کا کمانڈر تھا ان کا بھی حدف یہی لڑکیاں تھی مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں سلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے کے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ تیہ کر چکی تھی راستہ اوپر چڑھ رہا تھا وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں جہاں خجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے بے شمار اونٹ نظر آئے انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا بارہ چودہ گھوڑے بھی تھے ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے باقی تمام شتربان تھے یہ اکیس سلیبی رکھ گئے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں یہی ان کی ضرورت تھی ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا ہم سچے دل سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے ہیں وہ دیکھو سلیب کا گرشمہ یہ موجزہ ہے خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی تم میں سے جس کے دل میں کسی گناہ کا یا فرض سے کتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے وہ فوراں نکال دو خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے سب کس چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونک آ گئی انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شدربان اور فوجی ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے یہ ایک سو کے لگ بگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے کر جا رہا تھا چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص احتمام نہیں کیا گیا تھا صرف دس گھڑا سوار ساتھ پیش دیے گئے تھے لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم سات مرد ہیں اور تم ساتھ لڑکیاں میرے ان چھے دوستوں نے میرا ساتھ بڑی تیانت داری سے دیا ہے میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگرلیاں منا کر آیا پھر بھی وہ نہیں بولے اب میں انہیں انام دینا چاہتا ہوں تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے یہ نہیں ہو سکتا موبی نے غصے سے کہا ہم فاہشہ نہیں ہیں میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا بالیان نے شاہانہ جلال سے کہا تم سب ہمارے لئے اپنے جسم کا تحفہ لائیں یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کل چکی ہیں ان میں سے ایک بھی مریم نہیں ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لئے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں موبی نے کہا ہم آیاشی کے لئے مردوں کے پاس نہیں جاتی ہیں ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سوم پائے اس فرض کی ادائیگی کے لئے ہم اپنا جسم اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے دور پر احتمال کرتی ہیں ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ آیاشی ہے جو ہمیں منظور رہی جس روز ہم آیاشی میں علج گئیں اس روز سے سلیب کا زوار شروع ہو جائے گا سلیب ٹوٹ جائے گی ہم اپنی عصمت کے شیشے کو توڑ دیتی ہیں تاکہ سلیب ٹڑھوڑے ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لئے دس مسلمانوں کے ساتھ راتیں بزر کرنا جائز ہے اور کار سواب ہے مسلمانوں کے ایک مذہبی بیشباہ کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کارے خیر سمجھتی ہیں شتربان نہتے تھے ابھی چھاپا مار اور شہب کن مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے سلیبیوں کے یہ اکیس آدمی پہلے چھاپا مار تھے یا اس سے پہلے سلاحبی نیوبی نے شہب کن کا وہ طریقہ عزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سوڑانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے اس بار کرو اور بھاگو کے طریقے جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان آئیوبی نے تیز رفتار ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عزقریم کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑکہ جاسوس بیجنے کی سکیم بھی تیار کر لی تھی لیکن سلیبیوں کو ابھی شب کون اور چھاپوں کی نہیں سوچی تھی کسی نیجی قافلے کو ڈاکو باز اوقات لوٹ ریا کرتے تھے سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے اس لیے فوجوں کے رست کے قافلے بے خوف و خطر رواندما رہتے تھے اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے دو بار رست کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے لہٰذا حفاظت اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا سلیوی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشہ میں بٹھا لیا اور دو آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ کتنے گھوڑے اور کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی سکیم بنانے لگا اس کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی جذبے کی بھی کمی نہیں تھی ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا نس شب سے پہلے وہ دو آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ دس مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جلے سوئے ہوئے ہیں گھوڑے الگ بندے ہیں شتربان ٹولیوں میں بٹھ کر سوئے ہوئے ہیں سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں یہ بڑی اچھی معلومات تھی کام مشکل نہیں تھا قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے دس اسکریوں کی آنکھ بینہ کنیل کے تلواروں اور خنجروں نے انہیں کٹ کر رکھ دیا سلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ جی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کے مو سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی چھاپا ماروں نے شتربانوں کو حراسہ کرنے کے لیے چھیکھنا شروع کر دیا سوئے ہوئے شتربان گھبرا اور ہڑ بڑا کر اٹھے اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے سلیبیوں نے شتربانوں کا عطلیام شروع کر دیا بہت تھوڑے بھاگ سکے سلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا یہ مسلمانوں کا راشن ہے تباہ کرو اور اونٹوں کو بھی حلا کر دو انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھوپنی شروع کر دی اونٹوں کے باویلے سے رات کامتے لگی کمانڈر نے کھوڑے دیکھے بارہ ہی تھے دس سوالوں کے لیے اور دو فالتوں اس نے نو اونٹ الگ کر لیے سلیبی سلوہ ہوا تو پڑاو کا منظر بڑا بھیانک تھا بے شمار لاشیں بگری ہوئی تھیں بہت سے اونٹ مر چکے تھے کئی تڑپ رہتے کچھ ادھر ادھر بھاگ رہتے ہر طرف خون ہی خون تھا جدر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپ کے نظر آتے تھے راشن کی بوریاں پھڑی ہوئی تھی آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکرا ہوا تھا بارہ کے بارہ گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا چھاپا مار دور نکل گئے ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ٹونڈ سکتے تھے شکار دور نہیں تھا والیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن اور جوانی اور شراب نے ماوف کر رکھا تھا اب اس کے پاس ساتھ حسین اور جوان لڑکیاں تھی وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا موبی اسے بار بار کہتی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو ہمارا تاکھ بھو رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو کیا تم ابھی تک شک میں ہو موبی نے کہا تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے سلاہ الدین ایوبی کے حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے بالیان نے کہا سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں میں سب سے پہلے سلیبی ہوں موبی نے کہا عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس مرکی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اسلام کوئی مذہب نہیں اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے یہ تمہاری نہیں تمہاری مذہب کی کمزوری ہے تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی تم اپنے مذہب کو بھون جاؤں گی میں اس مذہب پر لانت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بذر کرنے اور شراب پینے پلانے کو سواب کا کام سمجھتا ہے بالیاں اچانک بیتار ہو گیا اس نے کہا تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قریمت نہیں ہے لڑکی نے کہا میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی تمہارا ایمان خرید آئے مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی آقابل ہیرو کی طرح چمکتی نظر آئے گی میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا بالیاں نے کہا دیکھو بالیاں موپی نے کہا مرد جنگچو مرد وعدے اور سودے سے پھیرا نہیں کرتے تم میرا سودا قبول کر چکے ہو میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈپو گیا ہے اور تمہیں موہ مانگی قیمت دی ہے کتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاہی بیوی بنی ہوئے اس سودے سے پھیرو نہیں ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہی دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو بالیاں نے کہا مجھے اپنا مستقبل اور اپنی آقابل ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے موپی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیاں گرج کر بولا خاموش رہو لڑکی صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جن کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لبا ہے میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں ان کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پھیا کروں موبی نے کہا ایک شراب دوسرے رات پر جھاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں میں کسی فاہشہ صلیبی کا خامن نہیں ہو سکتا اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے دوستوں کو بلایا وہ دوڑتے آئے اس نے کہا یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہارے قیبی ہیں انہیں واپس قاہرہ لے چلو قاہرہ ایک نے حیران ہو کے کہا اب قاہرہ جانا چاہتے ہیں ہاں اس نے کہا قاہرہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں اس ریکزار میں کب تک بٹک دے رہو گے کہاں جاؤ گے چلو گھڑوں پر زینے قسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھڑے کی پیٹ پر باندھ کے لے چلو سہرہ میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے گھڑوں کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن اونٹ کے پاؤں خلدانے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی اسی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتھلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور چھے لڑکیوں کو اور ان چھے آدمیوں کو دیکھ رہا ہے وہ سلیبی کمانڈر پارٹی کا ایک آدمی تھا اس پارٹی کا کمانڈر اقل مند آدمی تھا مالیان کے ڈیرے سے تقریبا نسپ میل دور اس نے پڑاو کیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نسپ میل دور ہے اس نے فوجی دانشبندی سے کام لیتے ہوئے رات کو تین آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئے اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں اس کام کے لیے اونٹ کی سواری موزن سواری تھی کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی تینوں سوار مختلف سنتوں کو چلے گئے تھے اس سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہو گئے ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا یہ ایک چھوٹی سی مشل تھی جو بالیان کے آرزی کیمپ میں جن رہی تھی شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا یہ اتنا ہی انچہ تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا ہونٹ اور سوار اس کے پیچھے چک گئے تھے اسے ہلکی ہلکی روشنیوں میں سے لڑکیاں نظر آنے لگیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ کبشپ لگا رہی تھی ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں گتنی نظر آئی ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندے ہوئے تھے ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے سلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا اونٹ کے لیے نص میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا سوار نے اپنی پارٹی کو کچھ خبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا شتر سوار سے حدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل جلا دیا گھوڑے کی قدموں کی آواز سے شکار کے چھو کرنا ہو جانے کا خطرہ تھا جس وقت یہ پارٹی والیان کے ڈیرے تک پہنچی والیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھڑے کی پیٹ پر پانتو اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر والیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ حراب ہو گیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا والیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے خوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قاہرہ چلے جانے میں ہی مسلحت اور آفیت ہے لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی آفر ٹوٹ پڑی والیان نے بلند آباز سے بار بار کہا ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں لڑکیوں کو قاہرہ لے کر جا رہے ہیں وہ حملہ آور کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے سملنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے سلیپیوں کا چھاپہ کامیاب تھا لڑکیاں آزاد ہو چکی تھی چھاپہ مار فوراں انہیں اپنی جگہ لے گئے انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے دو سنتری کھڑے کر دیئے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائیں تھی رات کو بھی چلے جا رہے تھے وہ تاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے رانما ان کے ساتھ تھا وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا وہ انہیں اسی جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا ایک مشل جلا کر دیکھا گیا وہاں روبن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھی یہ چیری بھاڑی اور کھائی ہوئی تھی اس وقت بھی سہرائی لومڑیاں اور گیدر انہیں کھا رہے تھے سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے ان کے وقت انہیں گد کھاتے رہے تھے محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں اس نے گھوڑا کھولا تھا وہاں سے مشل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی گھوڑے کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہ ہی کر رہے تھے جدر یہ گئے تھے مگر رات کے وقت ان کے نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا ورات کو وہیں قیام کیا گیا سلیوی پارٹی کے کیپ میں سب جاگ رہے تھے وہ بہت خوش تھے کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ سہر کی تاریکی میں بہرہ روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس وقت میکنا نامریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا سلاودین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہے اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا میکنا نامریوس نے کہا میں نے سلاودین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کمانڈر نے کہا سب پر فرض ہے کہ میرا حکمہ نہیں میں کسی کے حکم کا بابل نہیں میکنا نامریوس نے کہا تم سب خدا کے حکم کے بابل دوں کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا میکنا نامریوس کے پاس تلوار تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونت لی اس کے ساتھی درمیان میں آگئے میکنا نامریوس نے کہا میں خدا کا دودھگارہ ہوا انسان ہوں میں گناہ اور بن صافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں کیا تم جانتے ہو مجھے تیس سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں کیا گیا تھا پانچ سال گزرے میری ایک بہن جس کے عمر سولہ سال تھی اغوا کر لی گئی تھی میں غنیب آدمی ہوں میرا باپ مر چکا ہے ماں اندی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں محنت مشاکت کر کے ان سب کا پیٹ پالتا تھا میں نے گرجے میں صلیب پر لڑکے ہوئے یسو مسیح کے پت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا میں دیانداری سے اتنی محنت کرتا ہوں مگر میرے کمبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے یسو مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور جب کماری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کماری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کماری بہن کی کمارے پن پر تجھے کیوں ترس نہیں آیا وہ معصوم تھی اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی مجھے یسو مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا مجھے کماری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا ایک روز مجھے بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے وہ عیاش آدمی ہے کماریوں کو اغوا کراتا ہے تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں پھیڑتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دیئے گناہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی اس نے مجھے دھکے دیکھ کر اپنے محل سے نکال دیا میں پھر گرجے میں گیا یسو مسیح کے پتو اور کماری مریم کی تصویر کے آگے رویا خدا کو پوکارا مجھے کسی نے جواب نہیں دیا میں گرجے میں اکیلہ تھا پادری آ گیا اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا کہنے لگا یہاں سے دو تصویریں چوری ہو چکی ہیں نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں میں نے حیران ہو کر اسے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے اس نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ اپنا گناہ بیان کرو میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے تم خدا سے بڑا ہے راست کوئی بات نہیں کر سکتے جاؤ نکلو یہاں سے اور میرے دوستوں مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا تاری ہو گیا لڑکیوں کے آنسو نکل آئے سہرہ کی ریند کے سکوت میں اس کی باتوں کا اثر سب پر تلس میں بن کر تاری ہو گیا وہ کہہ رہا تھا میں پادری کو یسو مسیح کے بھت کو کمالی مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا تھا گھر گیا تو اندی ماں نے پوچھا میری بچی آئی کے نہیں میری بیوی نے پوچھا میرے بچوں نے پوچھا میں بھی بوت اور تصفیر کی طرح چھپ رہا مگر میرے اندر سے ایک دوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا میں سارا دن گھونٹا پھر ترہا شام کے وقت میں ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹیل ترہا رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا مجھے اس محل کی پتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن خیب تھی میں بہت دیر چل پڑا اور اس محل کے پچھ پڑے چلا گیا میں اتنا چالاک اور ہشیا رات ہی نہیں تھا لیکن مجھ میں چالاک ہی آگئی میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا محل کی کسی کمرے میں شور شرابہ دی شاید کچھ لوگ شراب پی رہتے میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے نوکر مجھے اندر سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور وہ ایک کمرے میں داخل کر کے کہنے لگا کہ یہاں ہے میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا کمرہ خالی تھا دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر داخل ہو گئے ان کے پاس تلوارے اور ڈڑنے تھے میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی بہت توڑ پھوڑ کی انہوں نے مجھے پکڑ لیا مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جھکڑا ہوا تھے میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور تین آدمیوں کو قاتل کی نیت سے زخمی کیا میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے تیس سال سزائر پیت دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیایا اب بھی پانچ سال پورے ہوئے ہیں میں انسان نہیں رہا ہم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے دن کے وقت مابیشوں کے جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کٹھنیوں میں بند کر دیتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری انتی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے بیوی بچوں کا بھی کچھ پتا نہیں تھا مجھے خطر نہ داکھو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا ناظرین آج کی قرصت میں اتنا ہی ہماری نئی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی